اسلام کفیوارز میرے مرزوان چیما ویڈیو آف کیپیٹل سمارٹ سیڈی آج کی سٹوڈیو میں کیپیٹل سمارٹ سیڈی میں اوورسیز ایسٹ سیکٹر بی کے حالے سے اس ایکسپرین کروں گا سیکٹر بی میں اس وقت ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے ایس اوف ٹینتھ آف اگس ٹونٹی ٹونٹی آپ جو سکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ تمام کا تمام سیکٹر جو ڈیویلپڈ ہے پوزیشنیبل ہے یہاں پہ جتنے پلوٹس ہیں جتنے ویلاز ہیں مہا سوائے جو سوائیٹی نے ریسرنلی نیری ڈیل نکالی ہے جس میں آپ ٹونٹی پرسنٹ پہ پوزیشن والے پلوٹ جو سوائیٹی کے پاس رزرو پلوٹ تھے ویلاز کے لیے وہ پریکیور کر سکتے ہیں اب جن ممبرز کے پاس ایسے پلوٹس ہیں جو نون بالٹیڈ ایریا میں آتے ہیں نون ڈیویلپڈ ایریا میں آتے ہیں یہاں تو ان کے پلوٹس کو نمبر نہیں لگے یا ان کے پلوٹس اگر نمبر لگے ہیں تو پوزیشن میں نہیں ہے جیسے کہ ایک زیکٹر بلوٹ کے ممبرز کے اکثر میں کال آتی ہے کہ ان ممبرز کے پاس بھی پوزیشن آویلیبل نہیں ہے یا اوبرسیز پرائیم ون کے جو سیکٹر جے سیکٹر کے ان بلوٹ کے ممبرز ہیں ان کے پاس بھی پوزیشن آویلیبل نہیں ہے ان بلوٹس کے ممبر یہاں پر پلوٹ خرید سکتے ہیں 20% ڈاؤن پیمٹ پلوٹ کی قیمت ہے ایک کروٹ 34 لاکھ رپیہ انکلوڈنگ ایوریتنگ انکلوڈنگ کاسٹ آف لینڈ انکلوڈنگ ڈیورپمنٹ چارجز آپ یہ پلوٹ پریکیور کرتے ہیں اگر 20% پر تقریباً آپ کی پرائز بنتی ہے 26 لاکھ ساٹھ ہزار رپیہ 26 لاکھ اسی ہزار رپیہ 20% پریکیور کرنے کے بعد آپ کے جو پچھلے پلوٹ کے فنڈز ہیں وہ اسے مرچ کر کے آپ پوزیشنبل پلوٹ لے سکتے ہیں وہ بھی چوائز کے ساتھ آپ یہاں پہ دے ون سے کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اب جن پاس میمبر کے پاس آلیڈی یہاں پریکیورمنٹ ہے جن کے پاس پلوٹس ہیں ان میمبر کے لئے اپڈیٹ یہ ہے کہ اس وقت جو سائٹ پہ سکول ہے وہ سٹکچر کمیٹ ہو چکا ہے سکول میں جو سٹاف ہے جیسے ٹیچرز ہیں یا جیسے ویسے ٹیکنیکل سٹاف ہیں ان کی ٹریننگ آگاز ہو گیا ہے ٹریننگ آگاز سے مراد یہ ہے کہ سسائٹی نے جب یہاں پہ پراپلی سپٹمبر آن ورز کلاسے سٹارٹ کرنی ہے تو جو سکول کے ٹیچرز ہوں گے اور جو باقی سٹاف ہوگا ٹیکنیکل ان کی ٹریننگ یہاں پہ مکمل ہو چکی ہوگی تب تک تو جب آپ یہاں پہ سپٹمبر میں سپیسیفکلی نو سو پچاس گھر ایسے ہیں جو کمپنی اٹس سیلف بنا کے میمبرز کو سیل کی ہیں اور میمبرز جب سائٹ پہ پوزیشن ملنا ہے موو کرنا ہے یا کسی کو رینٹ اوٹ کرنا ہے جس بھی میمبر نے یہاں پہ موو کرنا ہے تو ان کے آنے سے پہلے سکول تو آپریشنل ہے اور سکول کے ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ بلکل مکمل ہو چکی ہوگی کیونکہ یہاں بلکل نیا کرکلم پڑھا جائے گا سمارٹ سٹم کے نام سے سکول ہے یہاں پہ جس کرکلم پڑھا جائے گا جس لی بس پڑھا جائے گا وہ سمارٹ سٹی کا اپنا ڈیزائن کیا ہوا سلی بس ہے اس پر دنیڈز آف ٹونٹی ٹونٹی ٹری کہ جس طرح کی نیڈز ہیں اس کے لحاظ سے تو یہاں پہ جدنی ٹریننگ ان کی مکمل ہونے کے بعد آپ کے بچے یہاں پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو ان کے جو بیسک ایڈوکیشن ہے پری سکولنگ تل گریڈ ٹین وہ یہاں پہ سائٹوں ملے گی اب دوسرا جو سمارٹ سرم کالیج ہے وہ اوورسیز پرائیم بن میں بن رہا ہے وہ اس کی جو کنسٹرکشن کہہ لیں کہ تقریباً دوسرے فلور پر کام ہو رہا ہے فرسٹ فلور کمڈیڈ ہو چکا ہے اور وہ بھی گراؤنڈ پلس تری کی بیلڈنگ ہے اس میں جو کام مکمل ہوگا تو انشاءاللہ میں اس حوالے سے ویڈیو بنا دوں گا باقی جن ممبرز کے پاس اکثر یہ کیوری ہوتی ہے کہ ہمارے پلوٹس آورسیز ایسٹ میں ڈیفرنٹ سیکٹرز میں ہے یاد رہے کہ آورسیز ایسٹ میں تقریباً بارہ سیکٹرز ہیں آؤٹو بارہ سیکٹر تقریباً آپ کہہ لیں کیارہ سیکٹر مکمل دلیورڈ ہیں ایک سیکٹر آدھا سیکٹر جی کر لیں آدھا سیکٹر ای کر لیں اور آدھا سیکٹر ایف کر لیں تو یہ جو بنتے ہیں پوائنٹ فائیو سیکٹر بنتے ہیں ان کی پوزیشن ابھی تک نہیں ہے اگر آپ کا پلوٹ وہاں بھی آتا ہے اور آپ کا پلوٹ موو کرنا چاہتے ہیں کسی پلوٹ موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پاس یہ وینڈو اوویلیبل ہے کہ آپ ڈیویلیپ اور پلوٹ لے کے اپنی پلوٹ موو کر کے دے ون سے کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں یاد رہے کہ سائٹ پر 92 گھر اپنے بن رہے تھے میمبرز کے ان میں سے تین گھر مکمل ہو گئے ہیں اور میمبرز ان گھروں میں موو ہو گئے ہیں تو سائٹ پر جو پہلی تین فیملیز ہیں وہ آ چکی ہیں انہوں نے آ کر رہنا شروع کر دیا ہے اور سپٹمبر سے آنوارڈز سائٹی کی جو سینر مینجمنٹ ہے انکلوڈنگ دے چیف اپریٹنگ آفسر انکلوڈنگ دے ڈیریکٹر سیلز ہے مارکٹنگ آف کپٹل سمارٹ سٹی وہ بھی سائٹ پر اپنی فیملی کے ساتھ یہاں موو کر جائیں گے تو سپٹمبر آنوارڈز آپ کو کپٹل کی سمارٹ سٹی کی سائٹ ہے وہ بھی مکمل آپریشن نظر آئے گی سیکٹر بی کے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بلکل ایک اڈجسٹن ہے پارک سے جس پارک کا سائز بنتا ہے 280 کنال اگر آپ دیکھنا چاہیں سکرین پہ تو آپ کو میرے حل میں پوری سکرین پہ پورے فریم میں وہی نظر آ رہا ہوں کا پارک یہ جو فلاور شو پارک ہے بیسیکلی سوزائیٹی نے ایک سینٹرل پارک بنایا ہویا جب یہاں پر سائٹ پہ مر ایک سر ایونٹس ہو رہا ہوتے ہیں تو یہ جب کوئی ڈوم سے نظر آ رہے ہیں پارک سے اڈجسٹن یہیں پہ ہوتے ہیں اور اسی پارک سے اڈجسٹن پیچھے بیسیکلی سوزائیٹ پہ سوزائیٹی کا اپنا 50 پیٹ کا ہسپٹیل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلکل بیسیکلی سوزائیٹ پہ اس کے بلکل اڈجسٹن جو سمارٹ ریٹے کی اوورس ایزیز کی گرینٹ جامیہ موسک ہے وہ بھی یہی پہ آتی ہے اور اس کے ساتھ بلکل اڈجسٹن بیک سائٹ پہ آپ کو ایک سوک ملتا ہے سوک سمرہ جیسے آپ کتر جاتے ہیں دوہا جاتے ہیں تو ایک مارکیٹ ہوتی ہے یعنی کہ ایک بیلڈنگ کے اندر ایک مارکیٹ بنائے جائے گی not shops پہ ایک پر مارکیٹ جہاں پہ آپ کو رینڈم روٹین چیزیں جو گی ڈیلی رائیف کیوں مل سکتی ہیں اور پیچھے جہاں آپ کو 10 کنال کے بیلڈنگ نظر آ رہی ہے ڈیلی رائیف کیوں مل سکتی ہیں یہ جو بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ میں ابھی سائٹی کی طرح سے بیسمنٹ میں مارکٹنگ آفیس جو ایفیلی ملا آفیس ہے وہ موو کر دیا جائے گا سائٹ پہ وہ مارکٹنگ آفیس آپریشنل ہو چکے ہیں مکمل ہو چکے ہیں اس کے لئے جو سیلز پارٹنر کے آفیس ہے انکلوڈنگ اس وہ بھی آنے والے دنوں میں اس بیلڈنگ میں ہوں گے اور اوپر جو آپارٹمنٹس ہیں ون بیڈ سٹوڈیو تھرے تھرڈ فلور تک وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں ٹوٹلی گراؤنڈ پلس ٹن کی بیلڈنگ ہے لیکن اس میں جو ابھی تک فلور مکمل ہوئے ہیں بیسمنٹ گراؤنڈ فرس سیکنڈ تھرڈ مکمل ہیں بالکل اور اوپر جو ہے تقریباً نائن فلورز ایسے ہیں جن کا گریہ سٹرکٹر کمپلیٹ ہے تو امید کرتے ہیں کہ اس سال کے اندر تک یہ پلازہ مکمل ہو چکا ہوگا اور باقی جو لیفٹ سائیڈ پر آپ کے ویلاز ہیں ان کا سپٹمبر سے پوزیشن آجے گا جن کے فائنل پرینٹس آپ کو ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں باقی سکول آلیڈی اپریشنل ہے پارک آلیڈی اپریشنل ہے جو باقی امنٹیز ہیں وہ آلیڈی یہاں پر کمپلیٹڈ ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایم ٹو کا جو انٹرچنج جب وہ فلی اپریشنل ہو جائے گا تو سمارٹیٹی کی سائٹ پہ عبادی بہت زیادہ تیزی سے آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا 80% ایریا جو ہے جنہوں نے یہاں سے گزر کے اسلامباد میں داخل ہونا ہوتا ہے ان کے لیے ایک ایزی پوائنٹ بن جائے گا سپسپیکلی ایف یو بلانگ فرم لاہور اینڈ فرسلہ باد اور باقی اس بیلت سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے اسلامباد آنے کے لیے آپ کو سب سے ایزی ایک سیس جو پڑتی ہے that is from capital smart city اور فیوچر میں اس ایریا کا جو فیوچر ہے وہ کافی زیادہ برائیڈ ہوگا just because کہ پاکستان کے سب سے بڑے جو فلی ایک شپ روڈ ہے یعنی کہ لاہور اسلامباد موٹر وے اس کے اوپر پرجیکٹ ہے اپنا انٹرچینج ہے اپنی سائٹ پہ جتنی چیزیں ہیں امنیٹیز ہیں ہاسپٹل سکول کالیج مسجدیں پارک اس طرح کی تمام امنیٹی سائٹ پہ مکمل ہیں تو امید کیا جا سکتا ہے کہ capital smart city کے سائٹ پہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ footfall نظر آئے گا میں ایک ساری زیمبل دیتا ہوں کہ موٹر پہ دن کی ڈھائی لاک گاڑی گزرتی ہے ان میں سے 1% بھی اگر سمارٹی کے انٹرچین بننے کے بعد اندر آتی ہے تو imagine کریں footfall کتنا زیادہ ہوگا اچھی لگے تو please do like comment and share اور چینل کو subscribe کرنا مد بھولیں رزمان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ